امید ہے کہ رمضان سے پہلے غزہ میں جنگ بندی ہو جائے گی ترک وزیر خارجہ آسیان کانفرنس کے آغاز پر آسٹریلیا میں سیکیورٹی سخت وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سادیہ زیب رانچہ فلسطینی زرائے نے بتایا کہ اسرائیلی فورسز نے رات و رات زیر کنٹرول مغربی کنارے کے شہر رمالہ میں گھس کر ایک پناہگوزی کیمپ میں ایک سولہ سالہ نوجوان کو ہلاک کر دیا فلسطینی وزارت سہت نے کہا کہ اسرائیلی فورسز نے اماری پناہگوزی کیمپ پر چھاپا مار کر سولہ سالہ مصطفیٰ ابو شالبک کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اسرائیلی فوج نے فوری طور پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا ہم بوئیس اف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں ترک وزر خارجہ حاکان فیدان نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ رمضان سے پہلے غزہ میں جنگ بندی ہو جائے گی ترکی کے شہر انتالیا میں ایک ڈپلومیسی فورم میں نیوز کانفرنس کے دوران فیدان نے وضاحت کی کہ سالسوں کی ذریعے جنگ بندی پر بات چیت جاری ہے انہوں نے کہا کہ غزہ میں انسانی مسائب کے خاتمی کی ضرورت عملی طور پر انتالیا ڈپلومیسی فورم کا مرکزی مسئلہ بن چکی ہے انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہماری بھرپور کوشش اور خواہش ہے کہ رمضان سے پہلے جنگ بندی تک پہنچا جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن کی دعوت پر آئندہ ہفتے سرکاری دورے پر امریکہ جائیں گے آسٹریلیا کی سربراہی میں میلبر میں جنوب مشرقی اشائی ملکوں کی تنظیم آسیان کی کانفرنس کے آغاز پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے دوہزار چوبیس اجلاس کی میزبانی آسٹریلیا کے وزیراعظم انتنی البانی کریں گے پچاس سال قبل آسٹریلیا آسیان کا پہلا بیرونی پارٹنر بنا تھا یہ کانفرنس چار سے چھ مارش تک جاری رہے گی جس میں نو ملکوں کے نمائندے شرکت کر رہے ہیں انہیں امید ہے کہ اس سامٹ سے رکن ملکوں کے درمیان مضبوط سیکیورٹی اور اقتصادی تعلقات قائم ہوں گے آسٹریلیا اس سامٹ کے بعد اور مارچ کے آخر میں چین کے ساتھ تجارت سلامتی اور متعدد امور پر بات چیت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے فرانسیسی قانونساز آئین میں اسقات حمل کو شامل کرنے کے بارے میں حتمی ووٹ کے انعقاد کے لیے آج ملاقات کر رہے ہیں یہ اقتاب خباتین کی حقوق کے گروپوں کے لیے خوشی جبکہ اسقات حمل کے مخالف گروہوں کے لیے مایوسی کا باعث ہوگا فرانسیسی صدر نے قوم اسمبلی کے نمائندوں اور سیریٹرز کی یہ خصوصی کانگرس بلائی جس دوران پارلیمنٹ کے دونوں اہوانوں نے آئین میں اسقات حمل کی زمانت یافتہ آزادی کو شامل کرنے کی منظوری دی اگر اس تجویز کو خصوصی کانگرس میں اکثریت حاصل ہو جاتی ہے تو فرانس اسقات حمل کو آئینی شکل دینے والا دنیا کا پہلا ملک بن جائے گا تارکین وطن کی ایک سات سالہ بچی اتوار کو اس وقت ڈوب گئی جب شمالی فرانس سے سولہ افراد کو برطانیہ لے جانے والی ایک چھوٹی کشتی پانی میں اُلٹ گئی مقامی اتوارٹی نے کہا کہ کشتی پر گنجائش سے زیادہ لوگ سوار تھے جس کی وجہ سے وہ تھوڑی ہی دور جانے کے بعد اُلٹ گئی جسے ساحل کے قریب موجود ایک شخص نے دیکھا اور پولیس کو اطلاع دے دی جس کے بعد پندرہ افراد کو بچا لیا گیا لیکن سات سالہ بچی دم توڑ گئی پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے اس سلسلے میں متعدد افراد کو حراست میں لے لیا ہے اور وہ قتل انسانی سماغلنگ اور مجرمانہ گروہ کی تشکیل سمیت ممکنہ الزامات کی تحقیقات کر رہے ہیں بھارت کی مشرقی ریاست جھارکھنڈ میں ایک سپینش خاتون سیاہ کے ساتھ مباجنہ اجتماعی زیادتی اور ان کے شہر کو زدو کوب کیے جانے کے خلاف اعتجاج ہو رہا ہے نئی دلی میں واقع سپین اور برازل کے سفارت خانوں نے بھی ردیعمل ظاہر کیا اور اس واقع پر اظہار تشویش کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ مذکورہ جوڑے کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کو ہر قسم کی مدد پہنچائی جا رہی ہے اس واقع کے بعد بھارت میں خواتین کے تحفظ پر ایک بار پھر سوال اٹھایا جا رہا ہے چلی میں سن 1973 اور 1990 کی عمریت کے دوران غیر قانونی طور پر گود لیے گئے اور بیرون ملک لے جانے والے بچوں کی تلاش کے لیے وقف ایک انجیو مسلوی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے انہیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے چلڈرن اینڈ مادرز آف سائلنس نامی غیر منافع بخش تنظیم نے جنوبی کوریا کی ایک مارکٹنگ کمپنی کے ساتھ شراکت کی ہے تاکہ گمشدہ بچوں اور ان کے خاندانوں کی تصابیر کے بنیاد پر اے آئی کے ذریعے چہرے تیار کیا جا سکیں اور یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ بالے ہونے کے بعد کیسے دکھائی دیتے ہیں جس کے بعد ان کی تلاش کا کام شروع کیا جائے گا وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سرویس سے خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے میں ہوں سادیہ زبرانجھا اور ایڈیٹر تھی بہجت جلانی